بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں تھوڑی سی بات ایسی کرنے لگا ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اگر آپ وقت سے پہلے کوئی چیز کر لیں تو شاید لوگوں کو پسند نہیں آتی آپ نے جو بھی کرنا ہو وہ اپنے محول اپنے گرد اور ضروریت کو دیکھ کے کرتی ہیں لیکن بعض وقت ایسی چیزیں جو قبل از وقت ہو جاتی ہیں آج سیلپ ریون کار بنانے کا مقابلہ چل رہا ہے ٹیسلا اور گاؤگلز اور بہت سی دنیا کی کمپنیاں کوشش کر رہی ہیں کہ کوئی ایسی کار بسیں چلائی جائیں جن میں ڈرائیور کوئی نہ ہو بس وہ خودکار ہو کمپیوٹر کی مدد سے چلیں انیس سترانوے کی بات ہے کوریا یونیورسٹی کے ایک رڈارٹ پروفیسر تھے جن کی عمر 89 سال تھی پروفیسر ہان من ہون تو ہان من ہون نے اپنی پرانی سانترو میرے پاس بھی رہیا ہوں ڈائی سانترو بڑی مشہور کار تھی وہ تھوڑی سی اونچی سی اور پیچھے سے سٹیٹ ہوتی تھی ڈائی سانترو بڑی مشہور کار تھی فرنٹ سیٹ پہ انہوں نے سارا رکھا خود پچھلی سیٹ پہ بیٹھے اور پوٹوگراپر اور دوسروں کو ہاتھ ہلا کر جواب دے رہے تھے تو انہوں نے کار چلانی شروع کی جو کیپیٹل ہے کوریا کا نورت کوریا کا سول وہاں سے گھڑی سٹارٹ کی بڑا خوبصورت شہر ہے کبھی آپ میں نائنٹیز میں گیا ہوں اچھا آپ سے بڑا خوبصورت شہر ہے شام ہوتے ان کے اس کے جو مختلف سکیرز ہیں نا وہاں نوجوان نسل اتنی بڑی تعداد میں اکٹھی ہوتی ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہوتا اتنی روشنی اور اتنا رنگہ رنگ شہر اور موٹر ویز نکلتی ہیں ہر طرف بلکہ ان کی موٹر ویز بھی بڑی عجیب ہے جگہ جگہ پہ بڑے زبردست ریسٹورنٹ ہے میں دو تین دفعہ کچھ کوریانز نے کھانے کی دعوت دی تو انہیں کہا چلائیں کہیں اچھی جگہ بیٹھتے ہیں تو وہ ایکسپریس ویہ پہ چل پڑتے ہیں دس بیس ویل پہ جا کے بڑے اچھے ریسٹورنٹ اس پہ جانا کھانا کھانا اور پھر چکر لگا کے وہیں سے واپس آگا یہ وہاں کوریان کلچر ہے کہ دعوت دیتے ہیں نا تو وہ ایکسپریس ویہ پہ اتنے ہوتل ہیں کہ ان پہ لوگ جا کے آسانی چکھاتے پیتے ہیں تو میں سول بھی گیا ہوں اس کے سول سے ایک شہر ہے انڈسٹریل شہر جو تین سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ایک سو پچاسی وائل تکریبا بوسان بیو بوسان کہتے ہیں لیکن بوسان بی سے لکھتے ہیں یہ انڈسٹریل شہر ہے ٹکسٹائل کا مرکز ہے ٹکسٹائل کے مشینری ٹکسٹائل کی مشینری پارٹس کپڑا ہر چیز بنتی ہے میں وہاں گیا ہوں بڑی فیکٹریوں دیکھیں ہیں بڑی ہیوی انڈسٹری ہے ٹکسٹائل کی بلکہ وہ جو ٹکسٹائل ملے ہیں وہاں سے آپ کو کیٹالوجز ملے گی وہ تقریباً تین چار انچ چوڑی اور ان کو ایکسپریس ملے ہیں لیکن سو پہ جو تین سو پہ جائے دن سے زیادہ لمبی کٹالوگ اس میں ڈیڑھ ہزار دو ہزار کپڑے کے اتنا بڑا بنا ہوتا ہے پیچھے سے انہوں نے بائنٹ کیا آپ کھولتے جائیں جو کپڑا آپ کو پسند آئے وہ آپ کو ریٹ بھی بتا دیں گے اور اس حساب سے لے لیں وہ کٹالوگ وہاں سے آسانی چا ملتی ہیں بڑی عجیب سی کٹالوگ ہے اتنی سے بڑی بنانی بھی بڑا مشکل رام ہوتا ہے میں لایا بھی تھا ایک دو تو بسان بڑا خوبصورت دو بھی شہر ہے چھوٹا سا شہر ہے ان اس پروفیسر نے گھاڑی چلائی تین سو کلومیٹر تک وہ خودکار چلی بہائی ڈرائیور لوگوں کو پیچھنی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور ہاتھ ہلا کر لوگوں کو جواب دے رہا تھا وہ بڑی کامیاب ہو گئی تھی اس پروفیسر نے اطلاع دی گورنمنٹ کو کہ میں آپ مجھے فنڈنگ کرتے ہیں یونیورسٹی کو مجھے وہ پروفیسر جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہر ایج میں وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ نے بجائے اس کے کہ اسے دعب دیتی اس وقت گورنمنٹ اب کوریا انٹسٹڈ تھی بڑے پروڈیکٹس میں کوئی بڑی بڑی مشینری میں شپنگ میں گھاڑیوں میں انہوں نے کہا یہ کیا فضول پروڈیکٹ اس نے انہوں نے یونیورسٹی کی گرانٹ کھاٹ لی چنانچہ وہ یونیورسٹی والوں نے اس پروفیسر کو پارک کر دیا کہ جو تمہاری وجہ سے لیکن بہرحال وہ ایک کامیات تجربہ تھا اور آج اسی تجربے کو لوگ آگے بڑھا رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل کا آئیکن بھی دبا دیں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اللہ حافظ موسیقی